اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور ہندوستان کے ساری جنتہ کو ہندوستان کے سارے رہنے والے کو ہندو سکھ مسلمان سب کو نمستے نمسکار آداب سسریع کال تو دوستو ابھی آتے ہیں ہم لوگ ڈائریک ٹوپک پر ٹوپک ہے آج کا ہمارا پاکستان کی لائر میڈیا پاکستان کا میڈیا ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا ہے اور وہ بڑے بھی اسی جھوٹ کی بنیاد پر ہوئے ہیں پاکستان بنا ہی جھوٹ کی بنیاد پر ہے تو اس کے انکر کیا سچ بولیں گے اور سب سے پہلے دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں اس وقت آہ انڈیا کے ساڑھے چار بجے شام کے اپنے اوپیشل یوٹیوب چینل پٹان بائی سے میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو لائف اپ ڈیٹ دے رہا ہوں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستانی انکرز کی میں بتانا چاہتا ہوں پاکستانی انکرز کو جو میل ہے یا جو وائس ہے یا گرلز ہے جو بھی ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر انکر بننے سے پہلے انسان کو انسان بننا چاہیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس لحاظ سے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ لوگ جو پاکستان کی میڈیا کی چینلوں میں بیٹے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں اگر آپ لوگ پاکستان سے باہر نکل کے جائیں گے کسی کنٹری میں آپ کو لوگ گانس گانس چرانے کے لیے بھی کوئی نہ لے گا آپ لوگوں کو کسی مزوری پہ بھی نہیں لے گا آپ لوگوں کو کیونکہ آپ لوگوں کے احلاق جو ہیں وہ بہت ڈاؤن ہیں آپ لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں کہ پٹان بھائی آپ لوگوں کو سکھائے گا کہ نیوز کیسے پڑھاتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہاں کچھ حقیقتیں دکھانا چاہتا ہوں میں اپنے ہندوستانی بھائیوں کو جو پاکستانی میڈیا جو پاکستانی بزدل میڈیا اور پاکستانی بزدل آرمی بزدل آرمی پاکستان کی اور پاکستان کی بزدل میڈیا اور ساتھ میں پاکستان کے بزدل عوام ساری عوام کو میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے اب وہ بات بیچ سے چلی گئی ہے کہ کوئی بولے کہ پاکستان میں پلانے لوگ رہتے ہیں نہیں پاکستان کے کمپلیٹ آل بزدل عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے سن لیں اپنے میڈیا کے کرتود اور سب سے بڑا بزدل دنیا کا ایک نمبر بزدل پوری دنیا میں ایسا پرائم منسٹر بزدل آج تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا جس میں نہ جان ہے نہ غیرت ہے نہ بات کرنے کا طریقہ ہے نہ اس کو ہینڈل کرنا آتا ہے کہ میں اس کنٹری کا پرائم منسٹر ہوں مجھے بات کیسی کرنی ہے تو وہ جو بھی بات کرتا ہے اپنے ڈیڈی سے پوچھ کے آتا ہے اس کا ڈیڈی ہے باجوہ اس کا ڈیڈی ہے غپورہ آپ لوگوں کو بتا دوں پی ایس پی آر غپورہ جس کو غپورہ مپورہ ہم لوگوں نے لکب دیا ہوا ہے ٹائٹل ہم نے مپورہ دیا ہوا ہے غپورہ مپورہ اور ساتھ میں باجوہ یہ باجوہ ماجوہ دیشتگرد میں آج آپ لوگوں کو سامنے سامنے آ کر بول رہا ہوں کہ یہ باجوہ ماجوہ دیشتگرد یہ غپورہ مپورہ دیشتگرد یہ جو دیشتگردی ہے اس کے پیچھے پاکستان کی وردی ہے پٹان بھائی کسی سے ڈرتا نہیں پٹان بھائی مر جائے گا مر جائے گا پٹان بھائی ہندوستان کے لیے اپنے سر کو قربان کر دے گا لیکن پاکستانیوں کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا مسلمان کے نام پر کبھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا پٹان بھائی کبھی تمہارے جھوٹ کو چھپائے گا نہیں تمہاری طرح بزدل نہیں پٹان تم آرمی ہو کر تم لوگ کمانڈر ہو کر پرائم منسٹر ہو کر بزدل ہو بزدل ہو تم لوگ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں پٹان بھائی ایک عام آدمی ہے لیکن پٹان بھائی کا جگر تم لوگوں سے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے پٹان بھائی کا جگر اب ٹائم آ گیا ہے پاکستانیوں کے تمہاری حقیقت پٹان بھائی سریس ملا کے دکھائے اپنے سارے ہندوستان کی جنتہ کو اور افغانستان کے رینے والے کو اور دنیا کے سارے کنٹریز کو سب سے پہلے میرے دوستو جے ہند زند آباد افغانستان جے ہو ہندوستان کی جنتہ کی جے ہو افغانستان کے جنتہ کی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بزدل میڈیا اور جاہل میڈیا کی میں آپ کو حرکتیں دکھاتا ہوں کچھ دوستو دیکھیں آپ یہ سب سے پہلے پاکستان کا ایک نیوز دکھا رہا ہوں آپ یہاں دیکھ لیں کہ میں ان کے جھوٹ آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ پاکستان کیا بول رہے ہیں یہاں پر پاکستان کا ایک پائلٹ گرفتار ہونے کی بات ہو رہی ہے یہ غور سے دیکھ لیں غور سے دیکھ لیں آپ لوگ ایک میڈیا آپ لوگوں کو گنواتا جا رہا ہوں آپ لوگ گنتے جائیں اس کو یہ پاکستان کی بزدل میڈیا کی حرکت ہے یہ فسٹ ابھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو سیکنڈ دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں پاکستان کی بزدل میڈیا یہاں پر بتا رہی ہے کہ پاک پوج میں پاک پوج نہیں بولوں گا میں بولوں گا مردار پوج گندی فوج گندی فوج نے مجموعی طور پر تین بارتی پائلٹس کو گرفتار کر دیا ہے اچھا بھائی ایک تو دو بتا رہے ہیں اب اس نے تین کر دیئے آتے ہیں اگلے پر اگلا کیا بول رہا ہے وہ کہاں سے بیٹا وائے اور وہ کہاں سے بول رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں پہ چار بتا رہا ہے یہ میڈیا اب میں آپ پیز اور واضح کر دوں دوستو یہ دیکھیں پاکستان کی بزدل آوام نے پاکستان کی بزدل سرکار نے اور پاکستان کی بزدل آرمی نے کیا لکھا ہے اپنے نیوز اپ ڈیٹ پر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں عالمی برادری پہلے آپ لوگ دیکھ لیں پھر میں آپ لوگوں کو پڑھا کر بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ بتا رہے ہیں عالمی برادری کو پاکستان بھارت کشیدگی کا نوٹس لینا چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر